اور اگلی علامت اللہ رب العزت نے بتائی وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمَعْرُوفِ منافق نیکی سے منع کرتے ہیں برائی کا تو حکم کرتے ہیں اس کی تو پروموشن کرتے ہیں اس کو تو پھیلانے کے لیے دن راج صرف کرتے ہیں ہم نیکی سے روکتے ہیں معروف کیا ہے اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی اللہ کے حکامات نماز، روزہ، حج، زکاة، پردہ، شرم و حیاء یہ سارا معروف ہے لباس کے شریح حکامات معروف ہیں پردے کے شریح حکامات معروف ہیں اللہ رب العزت کی نازل کردہ حدود معروف ہیں ان سے منع کرتے ہیں کہ نانا ایسا نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا تم زبال پذیر ہو جاؤ گے دنیا میں تمہیں تمہیں پیچھے رہنا پڑے گا تم سو صدیوں پیچھے چلے جاؤ گے نیکی سے منع کرتے ہیں جبکہ مومن نیکی کا حکم کرتے ہیں وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں زکاة کی طرف بلاتے ہیں روزے کی طرف بلاتے ہیں شرم و آیاء کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو لباس کے شریح حکامات بتاتے ہیں لوگوں کو شکل و صورت کے بارے میں شریح حکامات ہلیہ کیسا ہونا چاہیے کون سے بال آپ نے کاٹنے ہیں کون سے مونڈنے ہیں اور کون سے چھوڑنے ہیں یہ سارا کچھ معروف ہے مومن معروف کا حکم کرتے ہیں اور منافق معروف سے منع کرتے ہیں دیکھا رہی ہمارا کوئی نوجوان متاثر ہو جاتا ہے کسی کا کوئی بیان سن کر کوئی تحریر پڑھ کر داری رکھ لیتا ہے پورے خاندان والوں کو وقت پڑھ جاتا ہے کہ جوانی میں کیا اس نے مولویت اور صوفیت اختیار کر لی ہے اور بھئی تمہاری تو ابھی شادی ہونی ہے یہ تو ایسے کہتے ہیں جیسے داری والوں کی کوئی شادی نہیں ہوتی وہ کموارے ہی مر جاتے ہیں بھلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے حسین و جمیل سب سے خوبصورت شخص اور فرد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھاری داری تھی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی داری مبارک سینہ بھرتی تھی اور آپ کی داری مبارک بہت بڑی اور گھنی تھی آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت پسند نہیں کوئی لڑکی اگر شریف پردہ شروع کر دیتی ہے اپنی کوشش اور محنت سے کسی کو سن کر اور پڑھ کر پورے خاندان کو مسیبر پر جاتی ہے ابھی تو اس کی شادی ہو نہیں اس نے اپنا کریئر بنانا تھا ہم نے تو کسی اچھے خاندان میں اس کی شادی کرنی تھی یہ جس نے اپنے آپ کو پردے میں قید کر لیا ہے کون اس کا رشتہ مانگے گا اور کون لے گا کائنات کی سب سے معزز اور معتبر خواتین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات آپ کی بیٹی ہیں آپ کی صحابیات ساری کی ساری پردے میں تھی ان کی شاد میں کوئی کمی آگئی کون صاحب مارکہ ایسا تھا جو انہوں نے نہیں مارا اخلاقی میدان میں تعلیمی میدان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑی کوئی مولمہ نہیں اور شہابیات کے بڑے بڑے واقعات دین و دنیا میں ان کی نیکنامی کے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کرنے کے بعد تو ہمیں کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں ملے نہیں ملے گا کالج و یونیورسٹی میں ایسی طالبات کو مزاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایسے سٹوڈنٹس کو ایسے طالب علموں کو مزاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو اپنا حلیہ اور اپنی وضاقاتہ شریعت کے مطابق رکھتے ہیں یہ وہ نفاق ہے منافقین کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے احکامات سے منع کرتے ہیں ان کو مزاق کا نشانہ بناتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ان احکامات کو ترک ہیں